میں ایمکیوم کی تمام اعلانات کی حمایت کرتا ہوں اس کو سپورٹ کرتا ہوں اور اخلاقی سپورٹ ہے چیرمن پاک سرزمین پارٹی سید مصطفیٰ کمال نے ایک پر حجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایمکیوم نے کچھ روز پہلے دوبارہ مہاجر کارٹ کھیلنے کی کوشش کی ہے اور وزیر آلہ ہاؤس جانے کا اعلان کیا ہے پی ایس بی ایمکیوم کے اس اعلان کی غیر مشروط اخلاقی حمایت کا اعلان کرتی ہے اور ہم ان کی ساری باتوں کی تاہید کرتے ہیں کیا فرمایا انہوں نے کراچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہم سی ایم ہاؤس کی طرف مارچ کریں گے فبیہ جلدی کریے سی ایم ہاؤس کی طرف مارچ کریں گے اور کہا گیا کہ ہم پر گولیاں چلائی جائیں ووٹر کینن استعمال کیے جائیں ہم یہ احتجاج پھر بھی کریں گے اپنی آخری سانسوں تک میں ایمکیوم کے اس اعلان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور پاک سرزمین پارٹی کی طرف سے سپورٹ کا اعلان کرتا ہوں اخلاقی جب وہ ڈیٹھ دیں گے سی ایم ہاؤس کی طرف مارچ کرنے کے لیے تو میں راستے میں میں اور میرے کارگونان تھنڈے پانی کی سبیلیں لگا کر ان کو پانی پلا رہوں گے رستے میں ان کے ساتھ جائیں گے نہیں جائیں وہ اس لیے کہ 32 سالوں سے اکمرانی وہ کر رہے اب ان کو کچھ پے کرنے کا ٹائم ہے ان کے جائیں وہ سی ایم ہاؤس جائیں وہ ہم انہیں روانہ کریں گے ہار پھول ڈالیں گے ان کو روانہ کریں گے تو باتوں کے ٹورنمنٹ سے باہر نکلو اور ڈیٹھ دو آپ کے ذریعے کہتا ہوں ڈیٹھ دو باتوں کے ٹورنمنٹ نہیں کرو ڈیٹھ دو میں سمجھ رہا تھا ڈیٹھ بھی آئے گی کب نکل رہے ہیں ڈیٹھ دو مجھے بھی تیاری کرنے ہیں آپ کے لیے آپ کا استقبال کرنے کے لیے تو میں ایم کیوں کی تمام اعلانات کی ہمایت کرتا ہوں اس کو سپورٹ کرتا ہوں اور اخلاقی سپورٹ ہے ہر طرح سے سپورٹ کرتا ہوں انکنڈیشنل اخلاقی سپورٹ انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی سندھ کو تقسیم کرنے کی سازش کر رہی ہے سندھ کے دارالخلافہ کراچی کی تقسیم سندھ کی تقسیم ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس دارالخلافہ کے سندھ کراچی کو ٹکرے ٹکرے کرنے جا رہی ہے نہ یہ سندھ توڑ سکتے ہیں نہ وہ سندھ کو بچا سکتے ہیں لیکن جو کام ایم کیوم کرنے کا کہہ رہی ہے کہ ہم جس بیسس پہ ایم کیوم یہ کہتی ہے کہ ہم سندھ کو دو ٹکرے کریں گے وہ کام پیپلز پارٹی کراچی میں آج کر رہی ہے آج کر رہی ہے تو نہ ہم سندھ کو تخصیم ہونے دیں گے اور نہ ہم کراچی کو تخصیم ہونے دیں گے ہم سندھ کے تخصیم کے خلاف ہیں اور ہم کراچی کی بھی تخصیم کے خلاف ہیں کراچی کی تخصیم ہم سندھ کی تخصیم سمجھتے ہیں مصطفیٰ کمال نے کرونا وائرس کی وبا پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے حکومت سندھ کے اقدامات کو سراتے ہیں سندھ گورنمنٹ نے جو اقدامات کیے ہیں وہ قابل ستائش ہیں ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں ان کی کوششوں کو ایکٹیف ہیں کوشش کر رہے ہیں ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اپنی جانب سے پاپ نظامین پارٹی کی جانب سے سندھ گورنمنٹ کو غیر مشروط اس کرونا وائرس کے تمام کرائیسز میں اپنی حمایت کا اعلان کرتا ہوں اور ان کو آفر کرتا ہوں پیس پی اپنی آفر کر دیئے کہ ہم ہماری جو بھی کیپیسٹی ہے ہمارے پاس ہزاروں کارکنان ہیں ہمارے پاس اور تمام ایک انفرسٹرکچر ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے اس حکومت کے کام آ سکتے ہیں تو ہم حاضر ہیں اس مشکل ٹائم پہ افسوس کا مقام ہے کہ امیر لوگ زیادہ خریداری کر رہے ہیں جس کی وجہ سے غریب عوام کچھ خریدنے سے کاثر ہیں قیمتیں اسی روپے کا سینٹائزر آپ جیسے بدبختوں کی وجہ سے چار سو روپے میں بکرائے کیونکہ آپ نے اپنی ضرورت سے زیادہ اس کو خریداری کر لی ہے اب ایک غریب آدمی جس کو ڈیلی ویجز پہ جو کہ شام میں تنخواہ لے کر جاتا ہے پیسے لے کر جاتا ہے وہ جب شام میں خریداری کے لیے جائے گا اپنے بچوں کے لیے چیزیں لینے کے لیے اس کو تو نہیں ملے گی چیزیں تو وہ مر جائے آپ کے بچے بچ جائیں آپ کے پاس پیسہ ہے ابے جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تو تمہیں اللہ تعالی وہاں بھی رزق پہنچاتا تھا ماں کے وہاں پہ تم نکل کر اندر ماں کے پیٹ سے نکل کر شاپنگ کرنے جاتے تھے بدبخت لوگ ہیں آج کا یہ ایسا دور جب آپ کو اللہ کو زیادہ یاد کریں آپ ناراض کر رہے ہیں اللہ تعالی کو کراچی کے علاقے گل بہار میں گزشتہ دنوں عمارت گرنے کے بعد عمارت کے مکینوں اور اطراف کی عمارتوں کے جو گھر خالی کروا لیے گئے ہیں حکومت ان مکینوں کو گھر دے جو مر گئے وہ تو قبروں میں چلے گئے ان کا رونا تو ان کا دکھ تو کوئی اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے لوائے ایک ایک گھر سے نونو لوگ شہید ہو گئے لیکن جو زندہ ہیں ان کا بھی دکھ عجیب ہے جو زندہ ہیں ان کو گھروں سے نکال کر باہر چھوڑ دیا گیا ہے اب ان کے پاس چھت نہیں ہے سامان ان کا اندر دب گیا فرنیچر ان کا اندر دب گیا کپڑے ان کے اندر دب گئے پھر لیفٹ کی رائٹ کی بلڈنگ خالی کلارے کرا لی گئی ہے ان کو وہ بھی کریک ہے اب لوگ سیکڑوں لوگ روڈوں پر پڑے ہوئے ہیں کہاں ہے ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والے کہاں ہے صوبائی حکومت کہاں ہے سیٹی حکومت کہاں جائے وہ لوگ جو بھی زندہ بچ گئے ہیں مر جائے وہ بھی علاقے کی ایس اچو کو اس بات کا پا بند کیا جائے کہ اب کہیں بھی مزید کوئی ایک اور دیوار بھی غیر قانونی طور پر کھڑی نہ کی جا سکے بھئی جو بلڈر ہے جو آباد کا ممبر ہے وہ تو وہ تو یہ پوشنز نہیں بنا رہا وہ تو پروپر کام کر رہا ہے وہ تو ایفل سائٹ پہ جا کر پرمیشن لے کر اٹھارہ ایجینسیوں سے این او سی لے کر وہ کام کر رہا ہے وہ تو سرکار کی ساری فیصے جمع کر کے کام کر رہا ہے وہ ہے بلڈر یہ تو چلتے پھرتے موت کے سوداگر ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں کہ اسی گس کے مکان کو چار منزلہ امارت بنا رہے ہیں ساڑ گس کے پلوٹ کو چار منزلہ یہ تو دس سالوں میں شہر میں چلتے ہیں اور یہ اس میں ساری سن بلڈنگ کنٹول اٹھارٹی کے افسران ملاوث ہیں لوکل پولس ملاوث ہیں اور وہاں کے دیفنیلٹی سیاسی کارگونان بھی ملاوث ہوں گے اور یہ تو اس میں تو کوئی بلڈر نہیں ہے تو اس بلڈنگوں کے گرنے سے اس بلڈروں کو جو آباد کے ممبرائن پروپر کنسٹرکشن کا کام کرنے والے ان کو ان کے ساتھ نہ جوڑا جائے